یہ میرے اندر کا کاشیم ہے یہ جیسے ہم کہتے کہ کاشیم ہی اندر سے بنایا ہے بائیو پرتوی چل اگنی نب سے پانچ بھوتوں سے آگ سے نکل کر اس کو یہ ڈریس ملی ہے اسے میں سمجھتا ہوں کہ میرے بھی پرسنل مائنڈ میں بھی یہ ڈریس بولو یہ کیرکٹر بولو یہ میرے اندر سے نکلا ہے میں نے بھیشن پتامہ اس لئے اچھا کیا ہے کیونکہ میرے اندر سے نکلا ہے میں نے شکتیوان اس لئے اچھا بنا کیونکہ میرے اندر سے نکلا ہے میں کوئی رومانٹک رول نہیں کر سکتا ہوں کیونکہ وہ میرے اندر سے نہیں نکلے گا ویلن نہیں کر سکتا کیونکہ میرے اندر سے ویلن نہیں نکلتا ویلن میرے کو مارے گا میں اسے ٹرن کروں گا اور بلے کو کم کرو کم کرو میں نے کہا کم نہیں کروں گا so you know acting is all about confidence میں کیمرا بھول جاتا ہوں جب میں شوٹ کر رہا تھا ہوں مجھے چاہے آپ موبائل رکھئے چاہے 16 چاہے 75 so i think شکتیمان again بننے میں جتنا مجھے خوشی ہوئی ہے جتنا اوروں کو ہوئی ہوگی اس سے کہیں زیادہ مجھے ہوئی ہے کیونکہ میں اپنا ایک دائی تو نبھا رہا ہوں جو میں نے شروعات کی تھی 1997 سے 2005 تک ابھی 2027 میں میں سمجھتا ہوں میرا وہ کام پبلک تک پہنچنا چاہیے کیونکہ آج کی جنریشن بہت بھاگ رہی ہے اندھا دھن بھاگ رہی ہے ان کو روکنا ہے اور سمجھانا ہے ارے بھائی تھوڑا سانس لے لو بیٹھو دیکھو کیوں بھاگ رہے لو تم دیکھو جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے بیٹھے رہو سوچو اندر جاؤ اور آپ کو پورا برہمانڈ ملے گا آپ کو اپنے شریر کے اندر یہ چھوٹی سی بات اتنی بڑی بات کو ایک چھوٹی سی بات میں اتنا کہتا ہوں ہوتا ہے اب جب آدمی کو اپنا گیان کہنے کو تو ہم کہہ گئے شکتیمان میں لیکن آج جب میں اور بھی میں نے کتابیں پڑھی ہیں اور بھی میں کچھ میڈیٹیشن بھی کر چکا ہوں مجھے محسوس ہوا ہے کہ گیان کیا جب ہم کہتے ہوتا ہے آدمی کو اپنا گیان اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھی مجھے گیان ہوا کہ میں موکش کھڑنا ہوں مجھے گیان ہوا کہ میں شکتی مانوں مجھے گیان ہوا کہ بھیشن پتامو نہیں صاحب وہ کچھ نہیں ہے وہ آپ نہیں ہے آپ اندر کے سول ہیں وہ چھوٹی سی چیز اگر آپ پہچان جاؤ گے تو آپ نہ آپ کو سردرد ہوگا نہ آپ کا ڈسٹریکشن ہوگا نہ آپ کو بیماری ستائی کی آپ خود بخود سٹرانگ بنو گے مقصد لانے کا شکتی مان یہی ہے دیکھیں ایک ہماکت کی ہے میں نے میں کہہ سکتا ہوں درشتردہ کی ہے میں نے یہ گانا کسی بڑے سنگر سے سب میرے دوست ہیں میں شان سے بھی گانے کوایا ہیں دو میرے دماغ میں شان بھی تھے میرے دماغ میں اچھے دو چار سنگر سے مجھے لگا کہ اس گانے کو اگر میں گاؤں گا تو شاید شاید پبلک کنونس ہوئے گی اور میں نے یہ درشتہ دالی اور پھر میں نے میزوک ڈریکٹر سے بھی بات کی پھر اپنی ٹوٹی پھوٹی آواز کو سنوارتے ہوئے میں نے اس کو جوڑا اور جوڑتے جوڑتے ایک اچھا گانا بن کے نکلا ہے کیونکہ میں باتھروم میں تو گایا کرتا تھا لیکن پہلی بار میں نے مائک کی سامنے کھڑے ہو کر گایا ہے اور میں اسے میں تاہوں گانا کیوں اگر آپ مجھے پوچھو گانا کیوں ڈائلوگز تو میرے بہت مشہور ہیں میں ڈائلوگز سے بھی بہت سکتا تھا کہ یہ کرانتی کاری ہے انہوں نے یہ کیا انہوں نے وہ کیا آپ کو معلوم نہیں کیوں نہیں معلوم آپ کو لیکن گانا جو ہوتا ہے نا وہ اس کے اندر زیادہ محنت لگتی ہے کانوں میں سننے میں مدھر لگتا ہے ایفیکٹیو زیادہ ہوتا ہے ایفیکٹیو زیادہ ہوتا ہے قویتہ is more effective than گدھی پدھی is more گانے میں یہی بات کہتے ہیں ایک پہلی آگئی بیچ میں پھر بعد میں نکلا ہم گا لیتے ہیں پھر بعد میں نکلا شکتیمان کا کوششم پہل لیتے ہیں سو یہ بنتے بنتے بنایا پردے میں رہنے دو پردہ نہ اٹھاؤ میں یہی کہوں گا کیونکہ یہ ایسی بات ہے جو پچھلے چار سالوں سے کرونا نے بیچ میں دو سال گما دیئے آج ایسے مقام پر ہے کہ کون شکتیمان بنے گا میں بیچ میں درشتہ کر کے بول بھی گیا ہوں کسی ایکٹر کے خلاف بھی بول گیا ہوں جو نہیں بولنا چاہیے تھا مجھے لیکن میں ریلیشنز ایکٹرز ان کے ساتھ میری کیا ان سے میرے کو فائدہ ہے میں ایک بار بول گیا تھا اکتہ قبور کے بارے میں ماف کرنا آپ نے سنا بھی ہو گیا اکتہ تم نے مہابارت کا ستیاناش کر دیا یہاں پر ٹیٹو لگایا تھا دروپتی کو لوگوں نے کہا سر 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 ایسا نہیں بولتے کام نہیں دے گی تو میں نے کہا ابھی تک کہاں دیا تھا سو اسے ایم ناٹ بہتر آباٹ کام تب ہی میں بے باگ جانا جاتا ہوں میں بول جاتا ہوں کیونکہ مجھے کام نہیں چھئے میں نے آج تک ہاتھ نہیں پھدایا تو کہنے کا تات پری ہے کہ میں نے اگر یہ سوچا کہ میں یہ گانہ گانے میں کر کے کوشش کرتے ہیں کانتی کاریوں کا اور وہ جہدہ اچھا لگے گا اور شکتیمان کی کوشٹیم سے ہوگا تو جب سوال پوچھے گا تو بچے اور اچھی طرح سے رسوانس کریں گے that is why we have this song as a پہلی song with شکتیمان اور مکیش کھرنا both contributing into it جی